موسیقی موسیقی عرام ناظرین تلگر ایکسرس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں حسان عرفان سب سے پہلے ایک نظر آج کیا ہم سرخیوں پر مونگروں حلقے کے پارٹی امیدوار کو وزیراعلا کے سیاد نے کیا بی فارم حوالے انتقابی اخراجات کے لیے چالیس لاکھ روپے کا چیک بھی کیا فراہم مونگروں زمنی انتقابات میں متحدہ طور پر پارٹی کی کامیابی کے لیے کام کرے وزیراعلا کے سیاد نے پارٹی قائدین سے کی اپیل مستقبل میں بہتر سمرات حاصل ہونے کا دیا تیق کو ہم بی جے پی کی طرف سے ہونے والے ہر حملے کا سامنا کرنے ہیں تیاد نرند بودی پردان منطری نہیں پر چار منطری ہیں وزیراعظم پر کیٹی آرنے کی سخت تنقید وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہاتھوں مولا علی میں مسجد قبا کا افتتاہ افتتائی تقریب میں گنگا جملی تہذیب کا زبردست مظاہرہ دوبائی حکومت نے اریانا کے ساتھ مفاہمت نامے قدی حتمی شکل سرمایہ کاری سبیت مختلف اقتصادی شعبوں میں تعاون کو دی گئی قطعیت مرکز نے چیف جسٹس آف انڈیا سے جانشین کے لیے تجویز طلب کی سینئر ایٹی کے اعتبار سے جسٹس وائی شدر شوڑ کے نام کی سفارش کا ہے امکار گہلوت نے انویسٹ راجستان سمیت دوزار بائیس کا کیا افتتاہ دو روزہ سربراہی اجلاس میں دنیا بھر سے نامور کارپوریٹ گروپس کے معززین نکی شرکت اور جنوبی کشمیر میں کئی مقابات پر ایسائیہ نے کیے دھاوے اسکریت پسندوں کی سرگربیوں پر لگام کسنے کی سمت اٹھایا گیا خدم اور اب خبر تفصیل سے وزیراعلا کے سیار نے منگرو اسمبلی حلقے کے ٹی آر اسمیت بار پرباکر ریڈی کو پارٹی کا بھی فارم حوالے کیا پرباکر ریڈی وزیراعلا کے سیار سے ملاقات کے لیے پرگتی بہون پہنچے جہاں انہیں وزیراعلا نے یہ فارم حوالے کیا انتخابی اخراجات کے لیے پارٹی فنڈ سے انہیں چالیس لاکھ روپے کا چیک بھی وزیراعلا نے پیش کیا اس موقع پر وزیر جگدیش ریڈی پلہ راجش پر ریڈی اور دیگر ٹی آر اس قائدین موجود تھے وزیراعلا کے سیار نے منگروں زمن انتقابات میں ٹی آر اس پارٹی کی کامیابی کے لیے سب کو مل کر کام کرنے پر زور دیا ہے کے سیار نے ٹی آر اس کے سابق رکن پارلیمان بورا نرسیہ گوڑ اور رکن کاؤنسل کرنے پرباکر کو مشورہ دیا کہ وہ پرباکر ریڈی کی کامیابی کے لیے کام کریں وزیراعلا نے کہا کہ مستقبل میں تمام قائدین کو خونی اور ریاستی سیاست میں مواقع ملیں گے نرسیہ گوڑ اور پرباکر نے کہا کہ وہ وزیراعلا کے سیار کی ہدایت کے مطابق پرباکر ریڈی کی جیت کے لیے کام کریں گے وزیراعلا کے سیار نے سابق رکن اسیمبلی پرباکر ریڈی کو ٹی آر سمدوار کے طور پر اعلان کیا ہے وزیراعلا کے سیاد نے یہ فیصلہ مقامی قائدین کارکنوں زلی پارٹی قیادت حلقے کی لوگوں اور پراباکر ایڈی کی رائے اور سروے ریپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد لیا جو ایک کارکن کے طور پر پارٹی کی ابتداء صحیح میدانی سطح پر لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں پراباکر ایڈی دوہزار تین سے ٹیارس میں سرکرم ہیں انہوں نے تلنگانہ میں ہوئے کئی زمنی انتقابات میں پارٹی کی کامیابی کے لیے کام کیا دوہزار چودہ کے اسمبلی انتقابات میں منگرو رکن اسمبلی کے طور پر انہوں نے کامیابی حاصل کی لیکن دوہزار اٹھارہ میں ہوئے انتقابات میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن موجودہ رکن اسمبلی کے اپنے عدے سے استفاد دینے کے ساتھ ہی اس سے خبرمنی انتقابات ناگزیر ہو گئے ہیں وزیراعلا کے سی آر کے اس اعلان کے ایک دن بعد کے تلنگانہ راشتہ سمیتی یا بھارت راشتہ سمیتی کی شکل میں قومی پارٹی ہو گئی پارٹی قائدین نے بی جے پی سے براہ راست مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیسی آر کے فرزند اور تلنگانہ کے وزیر کیٹی راماراؤ نے آج پارٹی کے سربراہ کیسی آر کے حالیہ ریمارکس کے مطابق بی جے پی اور وزیراعظم نرند مودی پر تازہ حملہ کیا انہوں نے کہا کہ نرند مودی سب سے زیادہ نااہل وزیراعظم ہیں وہ پردھار منطری نہیں بلکہ پرچار منطری ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی من کی بات سنی ہے لیکن وہ ہماری جان کی بات نہیں سنتے پارٹی پہلے ہی مرکزی تفتیشی ایجنسیوں کے غلط استعمال کے ذریعے حملوں کی توقع کر رہی ہے جیسا کہ دیگر کئی اپوزیشن جماعتوں کو اس کا سامنا ہے ہم لڑنے اور انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں کیٹی آر نے کہا ہمارے پاس صبر ہے مرکزی ایجنسیوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم پر بہت سے حملے ہوں گے ہم ان کی طرف سے ہر طرح کے حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں ہم جانتے ہیں کہ بی جے پی سے کیا امید رکھنی ہے موڈی کا ہر بار یہ ہے کہ وزیراعظم ایڈی آئیڈی سی بی آئی جیسے شکاری کتوں کا استعمال کرتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایجنسیاں بی جے پی کی کٹ پتلی بن گئی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں دھمکیاں نہیں دے سکتے ہم انہیں شکست دیں گے کیٹی آر نے کہا کہ ان پر حملے کوئی نئی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کیسی آر نے بہت سے توہین اور تظلیل برداشت کی ہے لیکن وہ عظم کے ساتھ کھڑے ہیں جب تیارس نے حکومت بنائی تھی تب بھی کئی شکوک و شباد پیدا ہوئے تھے لیکن تلنگانہ نے حکومت کا ایک نیا موڈل پیش کیا انہوں نے فلیکشپ پروگرامز کی فہرز بتاتے ہوئے کہا کہ کس طرح اس پروگرام کے ذریعہ عبام کی مدد کی گئی انہوں نے کہا بی جے پی نے گول مال گمراہ کن گجرات موڈل دکھایا اور اختیار پر آئے پارلیمانی سٹیننگ کمیٹی اور نیشنل کرائم ریکارڈ بیرو کے مطابق کدکشیوں کی تعداد میں کمی آئی ہے کیٹی آر نے نشاندہی کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ریاست پنجاب اور ہنیانہ سے تلنگانہ مقابلہ کر رہی ہے گزشتہ آٹھ مہینوں سے کیسی آر نے ملک کے مختلف سیاسی قائدین کسانوں سیویل سوسائٹیز کی تنظیموں اور ماہرین اختصادیات سے بات چیت کی اس کے بعد انہوں نے قومی سطح پر جانے کا فیصلہ کیا کیٹی آر نے ماضح کیا کہ دوہزار چوبیس کے انتقابات ان کا حدف ہیں ہر وین کجریوال نے دلی کو ترقی دی اس ترقی کو دیکھ کر پنجاب کے لوگوں نے عام آدمی پارٹی کو گھڑ دیا وہ وہاں سے اختدار میں آئے ہم بھی ایسا ہی کریں گے مہاراشتہ اور کرناٹک ریاستوں میں ہمارے پاس مضبط مواقع ہیں ہم کرناٹک میں کمارہ سوامی کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے کرناٹک اور مہاراشتہ کے سرپنج بھی ہم سے تلنگانہ میں کام کرنے کو کہہ رہے ہیں کیٹی آر نے کہا کہ جب ان کی پارٹی کا اثر پڑوسی ریاستوں میں ہے تو پڑوسی ریاستوں میں مقابلہ کرنا کیا غلط بات ہے دوہزار چوبیس کے انتقابات سے پہلے قومی کردار کی قائش رکھتے ہوئے کہ سیاد نے اپنی پارٹی کا نیا ورجن بھارت راشتہ سمیتی کا آغاز کیا نام کی تبدیلی سے ہیلیکشن کوئیشن کو آگاہ کر دیا گیا جس کے پاس کسی بھی پارٹی کو قومی پارٹی تسلیم کرنے کے اصول ہے وزیر داخلہ محمد بحمد علی نے بھارت نگر مولا علی میں آلیشان مسجد قوہ کے ساتھ ساتھ مدرسہ اور اینایا ایڈوکیشنل و چاریٹبل ٹرسٹ کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر وزیر داخلہ محمد بحمد علی نے کہا کہ مساجد اللہ کا گھر ہے اور ان کو آباد کرنا اور اس کی تعمیر کرنا نجات کا ذریعہ ہیں اس تقریب کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں غیر مسلم افراد اور قائدین بھی بڑی تعداد میں موجود تھے جس پر وزیر داخلہ محمد بحمد علی نے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسجد کی افتتاحی تقریب میں غیر مسلم بھائی بھی موجود ہیں تلنگالہ میں اس طرح کی ربائیتی گنگا جمنی تحزیب کا مظاہرہ فرقہ پرست طاقتوں کے موپر تمہچا ہے جو فرقہ وارہ نہ منافرت کے ذریعے پرامن فضا کو مقدر کرنا چاہتے ہیں وزیر داخلہ محمد بحمد علی نے حیدرباد کو ربائیتی گنگا جمنی تحزیب کا شہر قرار دیا انہوں نے عبام سے اپیل کی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اقوت کے جذبے کے ساتھ زندگی گزارے اس موقع پر وزیر داخلہ محمد بحمد علی کی شال پوشی اور گل پوشی کی گئی جبکہ وزیر داخلہ کے ہاتھوں محمد نعیم امتیاس خلجی اور دیگر ذمہ داروں کی گل پوشی اور شال پوشی کی گئی اور ان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اس موقع پر رکن قانون ساس کانسل فاروق حسین اور خاجہ محمد بدر الدین سینئر ٹی آر اس لیڈر کے علاوہ مطالقہ امام اور موزن بھی موجود تھے آج بڑی خوشی کے بات ہے اللہ کے دھر کو بنھرا اور اس کو آباد کرنا اسلام پسطن سے لہم خلیصہ ہے اور آج اتنی شاندار مجید بہت اچھے ارئے میں بلائی گئی ہے جہاں پر خانقل سمداروں کی تہضاد ہے اس کے لیے مجھتے کی گنام اسے اوبارت پاس دیتا ہوں خاص طور سے آج محمد میں میں مجھے ملتے کے لئے ملتے ہیں عزیز صلوہ ملتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے اللہ اللہ ہمارت کے اولاد مکلہ سبی کو اولاد دے جو اللہ کے طرف سے اللہ کی ہدایت ہے اس پر افل کرنے والے انسان انسان سے وہ افضل ہوتا ہے جس کے اولاد صالح ہوتی اور دنیا پہ تو بہت حمال دے ہیں انسان بہت بڑے رہودوں پر چاہتے ہیں اللہ کے پاس نسیم پہنچنے کے لیے یہ ایسا زیادہ ہے اللہ کے لیے کو عباد کرنا ہوتے ہیں اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں خاص توجہتے ہیں وہ اخلاق بڑھتے ہیں اخلاق اور تحصیل یہ ہمارے لگاستن پہ آتی ہیں اور ہم لوگ اسلام کا ایک اہم رکھول ہے وہ اخلاق اور قردہ تو ہم میں مسلموں سے بھی بڑی محبت دیرنا چاہیے اور ارلکس سے اس کو سیوز سے شاہد دیرنا چاہیے اور ہمی سے ایک میسیج جالا چاہیے ہم لوگوں سے اسے ملتے ہیں لوگ تو بات میں ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ بھئی ایک صاحب سے ملتے ہیں ان کے اخلاق دیکھتے ہیں ان سے ملتے ہیں اور ان کے اخلاق دیکھتے ہیں وہ لوگ سوچے ہیں کہ بھئی مسلموں کی دینی تعلیمات کیا لوگ بازوار یہ بارسہ بارے کی وجہ سے کہیں سے بکی بھی بولتے تھے پر یہ تو چلتے رہتا ہے مگر بڑے لوگوں سے تو دنیا اخلاق نہیں اچھے لوگوں سے دنیا آباد ہیتی تو دنیا میں ہم ایک اچھے قدار عطا کرنا چاہیے اسلامی تعلیمات پروفل کریں اور سبر کے لئے ہمارے حضور تیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا عمل بتاتی ہے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کی بزارتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ دوسرے وسلم اور غیر مسلموں پر بھاری حصد کرتے تھے جب وہ آتے تھے غیر مسلم تو کبھی کبھی اپنا عمر بھی مجھا کے پٹھاتے تھے تو ہمارے صاحبہ نے اسے غزارش کی آرست ہوگا آپ جس خدم پر ختم رکھتے ہیں وہ ختم کی مٹھی نکال کر ہمیں پارے سلسل پر رہا دیں بیٹھنے کے لئے ایک اپنی نے دیا توہر ٹائم میں رہا تھا توہر تین لوگ کا لینڈ بیٹھ میں سو رہ جائے اس نے ایک ساندار تھی دو ہندو تھی تو تینوں لوگوں کے والی صاحب بہت بہت تھی بہت جائیت تھی اور مسید رہمانے میں امامات دکھتے تو تینوں ہندو بھائیں انہوں نے بلسطہ بھٹ سے اتر گیا کیا کہ نہیں بلا جی آپ ہمارے بیٹھ پر سو جائے تو والی صاحب نے کہا ہمارے بیٹھ میں سو جائے گا وہ لوگوں نے سونا آٹھ دوسر پیٹ اللہ عربان تو وہ سو جائے گا تو انہوں نے بڑی انسان محبت جائے گا تو ہمارے بھی اخلاق سکتے ہونا چاہیے پیار محبت سے رہنا چاہیے اور اسلام اسلام سے زیادہ اخلاق کی بہت آئی دی بہت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نے کہا اسلامی نے مجھے تو نسر تھیجھے تو ننے نے کہا کہ پلی اکناس بھی مطلب حالان آجاز ہونے کی وجہ سے لوگوں میں اتلاعات بڑھتے بڑھتے ہمارے لئے کئی مسائل پھائیں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرادی کتا گرمزلے کے آشورا پیٹ منڈل میں مقامی لوگوں نے خالی ڈبوں کے ساتھ خالی گھڑوں کے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے گزشتہ ایک ہفتے سے تازہ پانی کی سربراہی نہ ہونے کی شکایت کی انہوں نے کہا کہ ایک طرف بارش کا مسئلہ ہے تو پینے کے لئے پانی بھی محصر نہیں ہے متعدد بار حکام اور پنچائت عملے کو شکایت دی جا چکی ہے لیکن انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ سڑک پر احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے ہیں انہوں نے مطالقہ عدداروں کے ساتھ ساتھ عالی عدداروں سے بھی اس بات کی اپیل کی کہ وہ ان کے اس دیرینا مسئلے کی ایکس بھی کریں there you have no Jerry there you know achieve or if there you go and that's like the and okay موسیقی 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 آج ہی دلگا ہونے کی وجہ سے وزیرا علیہ کے سی آر کی جانب سے ٹی آر ایس کو قومی جوان بھارت راشتہ سمیتی بھی تبدیل کرنے قومی سیاست میں داخلے کے شریک اطلاع کے خیر مقدم کرتے ہوئے زبردست جو شکروش پاہ جاتا ہے گزشتہ تین دنوں سے حلقے کے تمام موازیات میں عوام کسان پارٹی قائدین پھر تو مسرس سے وزیرا علیہ کے سی آر کی تصاویر کو دوسر سے علا کر اپنی خوشی اور مسررت کا اظہار کر رہے ہیں اور کیسی آر کے خیادت میں ملک و قوم کی ترقی خوشحالی اور امن اومان کے خیام کو یقینی قرار دے رہے ہیں حسن آباد حلقے میں شامل چگور مامیڑی منڈل میں آج ٹی آر اس پارٹی کارکروں کی کسی تعداد نے زیٹ پی ٹی سی گیکو رویندر کے خیادت میں آتش بازی کرتے ہوئے بائیک ریالی منظم کی اور کہا کہ وزیراعلا کیسی آر کے خیادت ملک کے لیے ناکزید ہو گئی ہے ریاست تلنگانہ کی طرح پر کیسی آر ملک بھر میں متعدد فلاحی سکیمات کو روشناس کر باتے ہوئے ملک کو ترقی کی راہ پر تیزی کے ساتھ گامزن کر سکتے ہیں خاص طور پر شب زیرات کے فروغ کے لیے ملک بھر میں کسانوں کو رائیتو بندو رائیتو بیما پڑھنے والے طلبہ کے لیے ورسیز سکولشپ سکیم پر عمل اور ہی کی جا سکتی ہے حلق اسم علی زہیر آباد میں سید شاہ فرحان قادری بغدادی نے اپنا ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ جلوس ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کی طرح اس سال بھی بارہ ربیل اول کو سبا دس بجے ٹھیک عیدگا میدان سے عزیم الشان پیمانے پر نکالا جا رہا ہے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جلوس کو پرمن طریقے سے نکالا جائے جلوس میں اشتیالنگیز نعرے بغیرہ نہ لگائے جائیں جلوس میں نعرے تک بھی نعرے رسالت کے ہی نعرے لگائیں اور خوب درود شریف کا ورد کریں انہوں نے خصوصا نوجوانوں سے اپیل کی کہ ڈی جے بغیرہ سے اشتناب کریں جلوس میں اپنے ساتھ مٹسائیکل بغیرہ نہ لائیں مٹسائیکل سے سٹنٹس بغیرہ نہ لگائیں جلوس کو پرمن طریقے سے نکالا جائے تاکہ برادران وطن کو اچھا پیغام جائے تاکہ اس ملک میں بالخصوص شہر زہیر آباد میں امن و امان بھائی چارگی قائم رہ سکے السلام علیکم آپ تمام کو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ مبارک کی دل کی امیخ گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسا کہ اللہ عبوالعزت کا فرمان ہے جب تمہارے درمیان اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آ جائے تو تم کوئی خوشیاں مناو اور بندہ اپنے استطاعت کے مطابق اللہ نے جیسے نوازہ ہے اس طریقے سے خوشیاں منائیں اس خوشیوں میں سب سے اہم خوشی جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے میں ہے تو لہٰذا عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح منائیں لیکن شریعت کے دائرے میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منائے حضرت قادر غاجہ غریب نباز رحمت اللہ علیہ ویلفر اسوسیشن مہارشتہ کی جانب سے پروفٹ محمد دمرسفل بل کے نام سے کتاب کی رسمجرہ عمل میں لائی گئی ہے تنظیم کے سربراہ کماننا ہے کہ شانر رسالت میں گستاقی مندر مسجد اور دیگر فرق بارنا مسائل کو ہوا دیتے ہوئے ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے انہوں نے زیمن میں ایک بل کو متعرف کروانے پر حکومت پر زور دیا ہے اس کتاب میں مختلف خوانین کی تدبین سے متعلق حصول و ضوابط کو ترتیب دیا گیا ہے ہماری کمیٹی حضرت خواجہ غریب نواز کمیٹی کی طرف سے آل انڈیا کمیٹی کی طرف سے تمام عاشقانی رسول کو اور مسلمان کو عید ملہ دو نبی کے مبارک بات دیتے ہوئے ہم یہ چاہتے کہ پورے ہندوستان میں اور بالخصوص اس وقت ہم ایدر آباد تیلنگانہ میں موجود ہیں ہم یہ چاہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قانون بنایا جائے اور وہ قانون صرف مسلم قوم یا مسلم جماعت کے لینے بلکہ پورے ہندوستان کے انسانیت کے لئے بنایا جائے کیونکہ پچھلے آپ چارپستان سے جو ہمارے ہندوستان میں ایک کالی راجنیتی چڑھ رہی ہے جس کو آپ کھلے الفاظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ زبانی ایک آتنگوازی سازش چڑھ رہی ہے کہ ہمارے ہندو اور مسلمان بھائیوں کو آپس میں لڑانے کی تو ایسے لڑائیوں کو روکنے کے لئے اور ایسے پولیٹیکل نیتہ یا ساماجی ہو یا دھارمی گروہ ہو ایسے لوگوں کو روکنے کے لئے ہم نے یہ بلک لکھی ہے جس بلک کا نام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رکھا گیا ہے کیونکہ پچھلے پاچھے سال سے ہندو مسلم مندین مسجید رام رحیم یہ سارے دنگی فساج جو ہو رہے جس کے وجہ سے ہمارے آنے والے بچوں کا فیوچر پورا مکمل طور پر ختم ہو جائے گا کیونکہ آج ایڈوکیشن کے نام پر دولپمنٹ کے نام پر جوب کے نام پر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اگر صرف ہے ہمارے پاس ہندوستان میں تو ہندو مسلم کے نام پر ہیں تو ایسی لڑائی اور ایسے فتنوں کو ہم ختم کرنے کے لئے بک لکھیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے حیث آباد تیلنگانہ میں ویدان صاحبہ میں یہ بل پاس ہوئے بدرادی کتا گڑمزلے کے آشوراو پیٹ کے دمبا پیٹ منڈل میں ٹرانس فارمر سرخے کے سلسلے میں تین ساریخین کو گرفتار کیا گیا آشوراو پیٹ پولیس نے ان کے پاس سے 123 خلو تامبے کے تار اور ایک پلسٹر بائیک جبت کی آشوراو پیٹ مریو دمبا پیٹ پولیس ٹیشن لکھار دلو ورسہ ٹرانس فارمر کافر ویر 94 پال پرسٹر بائیک مکر لیندک لیندو تیروز آشوراو پیٹ آشوراو پیٹ پولیس پار آریش شیئرم جاریل لانٹنو کران مریو پوتراج آشوک تلیگر ایکسپس نے وقت بریک کابرک کے بعد بھی قبروں کا سلسلہ جاری رہے گا موسیقی